تو یہاں پر بہت انچی آواز میں پیچھے سانگز چل رہے ہیں کیونکہ یہ جو ہیں جیم میں جتنی بھی آل گرڈز ہیں ان سے جیم نہیں ہوتی اگر یہ لوگ ساؤنڈ نہیں سنتے اور ساؤنڈ بھی اتنا لاؤڈ کہ میں آپ کو کیا بتاؤں تو سمٹیم ہی تو مجھے ایسا لگتے نہیں ہے کہ رمضان چل رہے تو میں نے میوٹ اس لیے کہے تک کہ یوٹیوب والے کلیم نہ دیں مجھے پوچھ رہے تھے کہ ہمیں اچھی سی ویکس بتا دیں تو یہ بہت اچھی ویکس ہے میں سٹارٹ سے ہی یہی والی ویکس یوز کرتی ہوں because مجھے یہ سوٹیبل ہے اور یہ بالکل پینلیس ہے ٹھیک ہے اور دیکھیں ہیئر کتنی زیادہ میرے بال کتنی زیادہ آئے میں اب بازوں پہ تو آپ لوگ کے سامنے یہ دیکھنا میں ویکس کر کے دکھاؤں گی میں کافی ٹائم کے بعد ویکس کرنے لگی ہوں بازوں کی تو میں آپ کے ساتھ شیئر بھی کروں گی یہ دیکھیں کتنے زیادہ ہیئر ہے اور اس کے لیے ہمیں بالکل بھی داگوں کی بھی ضرورت نہیں ہے کہ ہم باز میں thread کر رہے ہوں یہ ایسے ہی بال دیکھنا remove ہوں گے تو تھوڑی سے آپ نے اس کو آون میں hot کر لینا ہے اس کو ٹھیک ہے گرم کر لینا ہے اس کو ٹھیک ہے اور پھر آپ لوگ نے اس کو use کرنا ہے یہ نہ ہو کہ آپ تھنڈی use کر رہے ہو اور آپ لوگ بعد میں کہہ رہے ہو کہ یہ کیا یہ تو اچھی نہیں ہے یہ وہ آپ اس کو غلط review ہوں آپ اس کے دے رہے ہوں تو تھوڑی سی ہم اس کو درہ کریں گے آون میں گرم ٹھیک ہے اتنی بھی زیادہ آپ لوگ نے نہیں کرنے کہ آپ لوگ کا جو بازوں ہے اللہ رحم کرے جال جائے تو آپ نے بس تھوڑی سی اس کو کرنا ہے گرم ٹھیک ہے اور اگر آپ لوگ کو میری ویڈیو پسند آ رہی ہے نا تو میری ویڈیو کو لائک کر دیں سبسکرائب کر دیں شیئر کر دیں اور friend and family میں ضرور شیئر کیا گرے کیونکہ اس سے یہ ہوگا کہ انہوں نے باتا چلے گا کہ میرا چینل ہے اور وہ جس طرح آپ لوگ انٹرٹین ہوتے ہو تو وہ بھی انٹرٹین ہو جائیں گے تھوڑے سے تو بس یہ ہم لوگوں نے اس کے اوپر یہ تم نے اس کو اس طرح کیوں لگایا ہے سیدھا کیوں نہیں لگایا ہے بالوں کی جس طرف direction ہوتی ہے اس طرف لیمانا ہوتا ہے ٹھیک ہے بالوں کی جس طرف direction ہے اس طرف ہی ہم نے لگانی ہو اس کو کھینج لینا ہے تھوڑی سی بس literary pain ہوئی ہے تو زیادہ نہیں ہوئی لیکن ہوئی ہے pain تو میں یہ آپ لوگوں کو بازو اپنا صاف کر کے پھر دکھاتی ہوں یہ دیکھیں کیسے بال اتریں آپ کو thread کی بھی ضرورت نہیں ہے یہ جو سکین ہے وہ بہت زیادہ sensitive ہے اور یہ دیکھیں آپ لوگوں کو نظر آ رہا ہوگا کہ یہ دیکھیں دانے دانے سے بن گئے ہیں لیکن آپ لوگوں نے گبرانہ نہیں یا اگر کسی کی بھی سکین میرے جیسی ہے تو گبرانہ بالکل بھی نہیں ہے یہ تھوڑا سا آپ نے اس کے اوپر لگا لینے یہ لوشن ٹھیک ہے یہ بالکل ٹھیک ہو جانا ہے کوئی پرشانی والی بات نہیں دیکھیں میری ویکس ہو چکی ہے تھوڑی سی رہا گئی ہے تھوڑی سی میں نے کہا تو میں آفٹر افتار کے بعد کروا لیں گی کیونکہ مجھے pain بہت زیادہ ہو رہی ہے سو جو ویکس کا جو راملی ہے وہ میں آپ نے اسے دے دیا ہے آپ لوگ یہ والی ویکس یور استعمال کریں اور اب تھوڑا سا لوشن گیرے اوپر لگاتے ہیں ٹھیک ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم بھائی یوٹیوب فیملی اوپین ہے آپ سب ٹھیک ہوں گے مزے میں ہوں گے اور اپنے اپنے گھروں میں خوبی شورب آدھ ہوں گے ویکم بیک ٹو میرے یوٹیوب چینل میں حبیاء ملک اور آج میں مجود ہوں مندر گلی میں اس کے علاوہ سے آج چکن کڑائی بناوں گی اس کی ریسپی بہت سے لوگوں نے مجھ سے مانگی تھی تو وہ شیئر کروں گی تو چلتے ہیں آج کے ویڈاگ کی طرف ٹھیک ہمیں چکن کڑائی ٹھیک ہے جی بہت سے لوگ مجھے کہہ رہے تھے کہ آپ ایک ریسپی لے کے آئے بہت عرصے سے آپ نے ریسپی منا رہے نہیں سکھائی تو میرے سوچا کیوں آپ سب کی جو ہے فرمائش وہ میں آج پوری کر دوں اور آپ کے ساتھ شیئر کروں آج اپنی ریسپی یہ میری سینگنیچر ریسپی ہے یہ بہت تیسٹری بنتی ہے آپ کو میں ایک نئے انداز میں چکن بنانا سکھاؤں گی اور امید کروں گی کہ آپ کو یہ ریسپی بہت بسند آئے گی سب سے پہلے اس میں شامل ہونے والی چیزیں آپ کو بتا دیتی ہوں اچھا تھی یہاں پہ چکن جو میں لیا ہے وہ تقریباً دو کلو لیا ہے اور میں نے اسے دو کے ساف کر کے یہاں بال میں شفٹ کر دیا ہے یہاں پہ ہری میرچے میں نے چاپ کی ہے دو ادد یہ گانش کے لئے یوز ہوں گی یہاں پہ میں نے ٹماٹر لیے دو ادد اور اس کو میں نے پیسٹ بنا لیا ہے بلینڈر میں بلینڈ کر کے پیاس لیا ہے میں نے تقریباً تین ادد اور یہ چھوٹ چھوٹے پیاس ہے اسے بھاریک میں نے چاپ کر لیا ہے ادرلیسپی کا پیش کر رہی ہوں دو سے تین چمچ اور یہ ہری میرچے سالن کے اندر یوز کروں گی 4 سے 5 ادد لیا ہے اچھا میں آپ کو یہ دکھا دوں میں نے اس کے اندر کٹ لگا اس سے کیا ہوتا ہے اس کے اندر کٹ لگا لیا ہے آپ نے بھی اس کے اندر کٹ لگا لینا ہے اور یہ دھنیا جو ہے یہ میں ہم سال سے چوب کروں گی اور آپ کو مسالہ جات کی قانٹوٹی میں ہم سال سے بتا دوں گی اور سال سے دکھا بھی دوں گی یہ چیزیں تو چلتے پر اس کے پروسس کی طرف سال سے پہلے میں نے کیا کیا ہے میں نے کیا کیا جی دیچ کی رگ دی ہے اور میں نے گیس آن کر دی اور سب سے پہلے میں نے پیسٹ اور اس پیسٹ میں ہم فائے کریں گے چیکن کو ٹھیک ہے جی چیکن فائے کریں گے پیسٹ میں تاکہ اس کی سمیل جائے وہ ہتم ہو جائے ٹھیک ہے اس کے اندر ہم ڈالنا شروع کرتے ہیں چیکن کو اچھا جی پاکستان میں ایک مسئلہ یہ بہت ہوا ہوا ہے کہ آج کل گیس نہیں آری آپ کی ایس آری ہے یہ نہیں آری ہے آپ مجھے سکمیٹ سیکشن کے لئے ضرور بتائیے گا میں نے چیکن پاسٹ رکھ لیا ہے میں اس کے اندر ایڈ کر رہی ہوں ہم اس کے اندر فرائے کریں گے اسے اچھی طرح سے تاکہ جو ہے اس کی سمیل چیکن کی وہ چلے جائے اچھا جی کچھ لوگ جو ہے وہ سرکا بغیرہ بھی اس میل کو ہتم کرنے کے لئے اگر آپ چاہیں تو یوز کر سکتے ہیں ویسے اس سے کھٹاس ہو جاتی ہے تو میں یوز نہیں کر رہی لیکن اگر آپ یوز کر رہ جاتے ہیں تو کر سکتے ہیں اچھا جی چیکن جو ہے وہ میرے اس کے اندر ایڈ کر دیا ہے سارے کا سارا آپ اسے تھوڑا سا فرائے کرتی ہوں اس کے اندر آپ کو لے چلتی ہوں نیکس ٹیپ کی طرف یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ چیکن جو ہے ہمارا اچھی طرح سے ہو چکا ہے فرائے ٹھیک ہے جیسے چیکن فرائے ہو جائے آپ نے چیکن کو پہلے نکال لینا ہے اور پھر بنانا شروع کرتے ہیں ہم اس کا مسالہ میں چیکن کو نکال رہی ہوں آپ لے چلتی ہوں اگر اس نیکس ٹیپ کی طرف چیکن میں نکال لی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ایسی چیکن سارا نکل گیا اب ہم اس کے اندر سب سے پہلے ڈالنا شروع کریں گے پیاس کو پیاس کو کرنا ہے ہم نے شیلو فرائے یعنی کہ پنگ پنگ سا کر لیں گے زیادہ نہیں آپ نے اس کو فرائے کرنا اس سے کیا ہوتا ہے ٹیسٹ اچھا نہیں ہوتا جب آپ چیکن پر آئیں گے تو آپ کو یہ مسٹ کہہ رہی ہوں کہ آپ کے گھر والے کہیں گے اے واہ کیا آج سالن منایا ہے آج تو تم نے کمال ہی کر دیا کیونکہ یہ ریسپی جو ہے یہ بہت مزکی بنتی ہے میں گھر میں بہت دوار ٹرائے کر چکی ہوں اور اب آپ کی فرمائیش میں سپیشل منا رہی ہوں اچھا جی پیاس ہو ہے وہ میں نے اس کے اندر ڈال دیا ہے اس کو ہم لوگ نے شیلو فرائے کرنا ہے ٹھیک ہے جی میں اسے فرائے کرتی ہوں آپ کے لئے چلیتی ہوں اچھا جی پیاس جو ہے یہاں پہ ہمارا شیلو فرائے ہو چکے آپ دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے میں نے بھاریک پیاس اس لئے کٹے ہیں یہ جو ہوتا ہے بھاریک پیاس پھر ہمارا گریوی میں اچھی طرح سے ڈیزور رہتا ہے گھل مل سا جاتا ہے اور ہانڈی بڑی مزدار بنتی ہے جوسی سا فلیور آتا ہے یعنی کہ اپنی وہ مسالہ جو ہے وہ بڑا مزے سا لگتا ہے اچھا دے پیاس جو ہے یہ ہو چکے آلماس فرائے ٹھیک ہے اب نیکس انگریڈ جو ہے وہ میں اس کے اندر ڈا رہی ہیں جو کہ ہے ٹرماٹر کا پیسٹ یہ میں سارا اس کے اندر ڈا رہی ہوں ٹھیک ہے اور اب جا رہی ہیں اس کے اندر جی ہاری میچے یہ بھی میں اس کے اندر ڈال دی ہے مکس کر دیتے ہیں سب چیزوں کو اور اب میں اس کے اندر ڈالوں گی تمبام مسالہ جات اور وہ بھی آپ ساتھ رہی ہیں مسالہ میں پیسے پر دے میں اس سے سائے چیزوں کو جی درائے آپیں مثالہ جات کو ایک چمچ میں ڈارہ ہی اس کے اندر ہلدی ڈatter ڈلک پاڈدہ اب یہ Kurtz ڈیرہ ڈالے مسالہ جات آپیں clever اس کے اندر جات کالی مئچ اور ش در مئچ اس کے اندر سوچ اور اس کبھیل سٹ چھوڑا اور ہمیں اگر میں اچھو کی ہے ایک چھوڑی نمک نمک اب آپ نے حضورت بھی استعمال کرتے ہیں اس کے مطابقی حوصل کر لی جی گا میں اپنی سوٹے کے مطابق اسکے مطابق بن رہ رہی ہوں مسالہ dolmoش بن چکے اب اس کے اندر شامل کیا میں نے تھوڑا سا پاک کرنا فعلت شروعیں مسالہ ہمیں کسی سورو میں بھی جلانا نید ہے یہ مسالہ ہمارا توٹیوں کے تھیار ہو چکے ہیں اور اب میں اس کے اندر ڈال دوں کہ جو ہم نے خففی ہوا ہے وہ سارا ہم اس کے اندر ڈال دیں گے اور اس کو اس کے اندر شامل کریں گے تاکہ جی مسالہ جات سارا جو ہے وہ اس کے اندر ڈیوے ہو جائے ٹھیک ہے ایے یہ خفف یقین جو ہم نے اس کے اندر شامل کر دیا ہے اس کو اس کے اندر mix کر دیو آپ پیچھ لئے چلتی نیچ سکتر تو میرے سیاپ آپ دے سٹرے کہ مسالہ جو ہے اس میں چھیکن اچھی طرح سے رچ بسیا ہے بڑا زبادستہ لگ رہا ہے مزیدہ سی حشبور میں آرہی ہے آن دی سٹیج ہم کیا کریں کہ اس کے اندر ڈال رہیں گے دہی کو میں لیا ہے ایک پیالی دہی آپ اپنے چکن کے حساب سے لیجئے گا کام چکن پکا رہے ہیں تو کام لیجئے گا زیادہ منا رہے ہیں تو زیادہ لیجئے گا اس کے ساتھ ہی ہم اس کے اندر ڈال رہے ہیں تھوڑا سہارا دھنگا اور تھوڑی سی میں اس کے اندر ڈال رہی ہم ہری میں اچھے ٹھیک ہے جی اب میں کروں گی آج تھوڑی سی ہلکی اسے پکنے دوں گی اور آپ کو دکھاتی اس کی نیکس لوگ یہاں پر آپ دیکھیں ہماری چکن کڑائی جو ہے بڑی مزیدار سی جوسی سی دلیشی سی تیار ہو چکی ہے کیونکہ آپ دے سکتے ہیں یہاں پر آئی پوری طرح سے نکلنا شروع گیا جب یہ سٹیج ہوتی ہے تو سالن تیار ہو جاتا ہے اچھا جی اب ہم نے کیا کرنا ہے اب میں نے پہلے بھی دلیا ڈالا تھا وہ اس لئے ڈالا تھا تاکہ پیسٹ ڈویلوپ کو جا ٹیسٹ اور اب میں ڈالنے ہو جی یہ دوبارہ سے چوب کیا ہوا دھنیا اچھا جی گرین ڈی تو ایسے ہی آنکھوں کو بڑی پیاری سی لگتی ہے تو گرین ڈی آنکھوں تو مزہ ہی نہیں آتا سالن کا ویسے ہی مزیدار نہیں لگتا یہ میں نے سارا دھنیا جو ہے وہ اس کے اندر ڈال دیا ہے اور ہانڈی ہماری آل موز پک کے تیار ہو چکی ہے تھوڑا سا اس کو ہلکی آنچ پہ دم دوں گی اپنے تاکہ یہ دھنیا جو ابھی ابھی ہمیں شامی کی ہے وہ بھی تھوڑا سا پک جائے پھر میں اسے کرتی ہوں پلیٹ آؤٹ اور آپ کو لے چلتی ہوں بھی ورس فائنس کے اپنے طرف اسلام علیکم میرے یوٹیو فیملی امیت کرتی ہوں آپ سب لوگ بلکل ٹھیک ہوں گے تو میرے چینل کو لائک کر دیں سبسکرائب کر دیں اور بل آئیکم کو بھی پریس کر دیں اور میں نے یہ آج تھوڑا سا ہیسٹرل چینج کیا ہے تاکہ میری لک ذرا تھوڑی چینج لگے بور ہو گئی ہوں میں ایک ہی لک کے ساتھ ایک دو ہی پھول ہیں یار زیادہ نہیں ہے یار میں اس کو توڑ لوں یہ نو کہ مجھے چوکی در کے کیوں توڑا ہے یہ کہ ہاں یہ نو کہ وہ کہے کہ کیوں توڑا ہے کائز آپ لوگ بتائیں کہ میں اس کو توڑوں یا نہ توڑوں کمنٹس میں بتائیں آج موسم کافی اچھا ہے دوند نہیں ہے سردی بس جاہی رہی ہے دوند کا سیاہ گئی دوند نکلی ہوئی ہے اچھا جب دوند نکلتی تب دوند نہیں ہوتی نائی دوند بھی کمال ہوگا دوند ہوتی تو اس ٹیم دوند نہیں ہوتی یہ وان ایکس کا کیا مطلب ہے چلو پھر میرا ویڈیو بنا لے چلو پھر میرا ویڈیو بنا لے لب پڑی ہو تو یہ نا ایک کمپلیمنٹ کے ساتھ ایک بہت بڑا ریوارڈ نہ ہوتا ہے اپنے آپ نے تو اس کے بعد جی آپ کو پتہ یہ ہے کہ وارک شوک کرنی ہوتی ہے تو میں بارک میں آگئی میں انسو چاہیے بھی آپ کو دکھا دوں کہ آج کل سردی جا رہی ہے اور تو موسم کچھ اس طرح سے ہو گیا اور کس طرح سے پاک جو ہے اس کا view کیسے ہے یا میں وارکر نہیں آئی یا میں پورا ایک گھنٹہ وارک کروں گی تاکہ جی میں فٹ بھی رہوں اور ایکسسائج تو ایسی بہت زیادہ ضروری ہوتی ہے اور کچھ ڈائیٹس کی ٹپس ہیں جو انشاءالطہ میں آپ سے بہت زیادہ شیئر کروں گی ملکہ آپ مجھے کمنٹ سیکشن میں یہ فیڈبیک دیجئے گا کہ آپ لوگ جو ہیں ڈائیٹس کی ٹپس جو ہیں اس پہ ایک الگ سے ویڈیو چاہتے ہیں نہیں چاہتے اس کے اندر میں کچھ آپ کو ایسی ٹپس بتاؤں گی جس سے آپ کا ویڈ جو ہے وہ بہت زیادہ کام ہو جائے گا اور آپ کو جیم کی یا پھر ایکسٹرہ جو ہوتی ہیں یہ جو ڈاکٹر سے بتاتے رہتے ہیں کہ یہ کریں وہ چھوڑ دیں اور وہ نہ کھائیں اس کی آپ کو بالکل زیادہ نہیں بڑے گی اور آپ کا ویڈ بہت زیادہ کام ہو جائے گا بس آپ کو وہ ڈائیٹ پلان فالو کرنا ہے اور پلس آپ کو اس کے ساتھ ایکسسائز کو جاری رکھنا ہے کیونکہ ویڈاٹ ایکسسائز تو ویڈ کام ہوتا ہی نہیں ہے یعنی کہ آپ ایکسسائز کریں گے تو ہی بتنے ہوں گے تو امید کرتی ہوں جی آپ کو آج کا ویڈاگ دیا وہ پسند آرہ ہوگا تو پلیس میں یہ ویڈیو کو لائک کیجئے گا اور زیادہ زیادہ اپنے فرین اے فرمی سرکر میں شیئر کیجئے گا میں آگلی ویڈیو میں ملوں گی ٹھیک ہے بائے بائے اللہ حافظ ٹھیک ہے